محمود کو پٹک دیا دنیا میں چار بڑے فاتح گزرے ہیں دو مسلمان دو کافر تیمور محمود مسلم چنگیز سنگندر غیر مسلم پٹک کے رکھ دیا یا ملک الموت کھڑا ہوا ہے اندر آ جاؤ آ جاؤ سلام کیا پھر اگلی بات کیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا سبحان اللہ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گے کہا جی نکالوں گا نکالوں گا تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں کیا کہتے ہو جاؤں یا رہ جاؤں تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق وَحْيَا رَسُولَ اللَّهِ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں میں پھر جواب دیتا ہوں یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کے لئے تو ہاتھ اٹھائے نہیں انہیں تو تقدیر کے حوالے کر لے جب ہماری باری آئی تو پوکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا جبریل واپس گئے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے معبوب ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کی اور سن رہا ہے میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے کوئی بندر بنتا کوئی خنزیر بنتا کوئی گتا بنتا کسی پر پتھر ورستے کو زمین میں دھسایا جاتا میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جو نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیئے الٹا دیئے ہٹا دیئے ہائے بھائیو میرے نبی سے تو پوچھا گیا کہ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری دو لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے میرے نبی کی وسیعت کے آخری دو لفظ صرف دو صرف دو نصیحت ہیں صرف دو نصیحت ہیں صرف دو نصیحت ہیں جس میں اپنی تئیس برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا تئیس برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیا کہا السلام وما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا کراچی میں کتنے فیصد نمز ہیں سندھ میں کتنے فیصد نمز ہیں پنجاب میں سرحد میں بلوچستان میں کتنے فیصد نماز ہیں السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا اگلی بات اس سے بھی اوکھی فرمائی وما ملکت ایمانکم میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا میری امت کے نوکر ملازم غلام پسوہ بے بس مسکین طبخہ ان پہ رحم کرنا جابر نہ بننا فرعون نہ بننا یہ جملے آپ دور آرہے تھے السلام وما ملکت ایمانکم حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریبوں پہ رحم السلام وما ملکت ایمانکم کہتے 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 پھر آخری الفاظ تھے السلام 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 نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اپر اللہ ہم رفیق العالی اے اللہ مجھے اپنے پاس بلالے مجھے اپنے پاس بلالے اور حضرت امہ عیشہ رضی اللہ عنہ کائنات کی واحد خاتون ہے جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو میرے نبی امہ عیشہ بیٹھی ہوئی تھی بیٹھی ہوئی ایسے چوکری بات میرے نبی کا سر یہاں تھا ذرا سا یوں کر کے ایسے اور یہاں سر لگا ہوا تھا سحری و نہری یہاں یہاں سر تھا اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہ ہم رفیق العالی اے اللہ مجھے اپنے پاس بلالے اور آپ کی آنکھیں پھر گئیں امہ عیشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی باہر آواز گئی ازواج متحرات اور روتی ہوئی اندر آئیں اب اگر صدیق کو پتا چلا وہ بھاگے ہوئے آئے چادر ہٹائی ماتھا چومہ آنسوں کے قطرے ماتھے پر گیرے کوا خلیلہ و نبیہ و اصفیہ ہائے میرا نبی میرا خلیل میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے مسجد میں تشریف لے گئے مجمع بھرا ہوا کوئی رو رہا کوئی چیخ رہا کوئی خاموش دم بخود عمر رضی اللہ عنہ تلوارا لہرہا رہا ہے کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں اوہ وقر تشریف لائے ممبر پر چڑھے کہا عمر بیٹھ جاؤ کوئی نہیں بیٹھتا نہیں بیٹھتا تو اوہ وقر رضی اللہ عنہ نے کہا ایوہا الناس من کانا یعبد محمدن فین محمدن قد مات ومن کانا یعبد اللہ فین اللہ حیل لا یموت لوگو جو اللہ جو محمد مصطفیٰ کی پوجہ کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی اور جو اللہ کے پجارین ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک ہے اور پھر یہ آیت پڑی وما محمدن الا رسول قد خلت من قبعہ الرسل فا اماتا او قتلن قلقتم علا اقابقم و دوسری عجی پڑی انکا میتن و انہم میتون سب نے مرنا ہے میرے حبیب آپ کو بھی آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے عمر فرمال نے کہ میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیشے گرا اور مجھے یقین آگیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں ابھی اتری ہیں ابھی اتری ہیں حضرت عنہ نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ آپ کو صحابہ تشریف لے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا ان کے بعد جو آئے ہیں ان کو بھی میرا سلام کہنا یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا حضرت عنہ نے اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا کہ میرے اہل البیت آپ کو کفن کون دے گا کہ میرے اہل البیت آپ کو قبر میں کون اتارے گا کہ میرے اہل البیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ کی آنکھوں میں آسو آگے آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا سب سے پیرہ میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا اس کے بعد جبر و میکائل آ کر میرے لئے دعا کریں گے پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے مارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لئے کھڑے ہو کر دعا کریں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے اس کے بعد مہاجرین آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گے پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے پھر انسار آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے غلام آئیں گے پھر مجھے میرے اللہ کے سفرد کر دینا تو آپ کی چار پائی مبارک کے ساتھ لوگ کتھار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لئے دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا لہٰذا یہ پیر کا دن منگل کا دن سارا گزر گیا ابود کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت عالی نے شکران آپ کے غلام نے تو فضل بن عباس نے تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے انہیں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے نکال لو انگوٹھی نکال لو انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بننے کی نکال لو انگوٹھی تو خود گرائی تھے نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور تھوڑے مار کے رونے لگے وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے رونا چاہتے تھے آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا آپ کو لپٹ کے روئے لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو 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 تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں پھر نکالا گیا پھر آپ کی لہت تیار کی گئی تھی پھر مٹی ڈالی گئی جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کھڑی تھی کہ اطابت نفوسکم انوارائتم علی رسول اللہ الترہ کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا کس جگر کے ساتھ تم نے ان کو اوپر مٹی ڈالی ہاں یہی اللہ کا قانون ہے یہاں یہاں جانا ہی تیہ ہے کوئی نہیں بچانا کوئی بچے گا تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لئے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لئے موت سے خوبصورت کوئی بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے پیغام نہیں ہے اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناچ کوئی پیغام نہیں ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے بادشاہ کو فقیر نہیں بنا